بسمان کا مشاعرہ میلہ گلزار شاہ کا مشاعرہ ان کے آستانے کے سامنے کا مشاعرہ ہمیں محذب و بعدب رہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے بزرگ بھی اس مشاعرے میں شامل ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں پچاس سو ساٹھ برس ہیں ان کا بھی احترام ہمیں کرنا چاہیے اور محذب رہنا چاہیے تاکہ نئی نسل سے ہمیں امیدیں وابستہ ہو جائیں آئیے میں آپ کو ایک ایسے شاعر سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو اپنی زندگی کا عشت ہو اور اپنے سماج کی محبتوں کا مارا ہوا ہے میں میری مراد جناب وصیم رامپوری سے آئے میں وصیم رامپوری سے گزارش کر رہا ہوں کیوں وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے ہمارے مشاعرے میں زندگی پیدا کر رہے ہیں خصیم رامپوری اسلام علیکم میں قاضی پراوالے جی جی صدر مشاعرہ کی اجازت کے ساتھ چار مصرے سب سے پہلے قومی ایک تھا کہ یہ مشاعرہ آج کی اس مشاعرے کی نظامت ڈاکٹر انو جلال پوری صاحب فرما رہے ہیں سنے گا سنے گے پھول سارے جتنے ہیں کاٹے ہیں مسل دیں گے وطن کی سرزمی پر ہم وفا کا اتر مل دیں گے چنے گے پھول سارے جتنے ہیں کاٹے ہیں مسل دیں گے وطن کی سرزمی پر ہم وفا کا اتر مل دیں گے ہم ان کو پھول دیں گے ہم ان کو پھول دیں گے حجن کے ہاتھ میں پتھ ہے یہ جو نفرت ہے اس کو ہم محبت سے بدل دیں گے تو ایک بار تعلیہ بجائی ہے بہت اچھا مشاعرہ سننے ہیں سماتھ میں اور چار مصر اور پڑھتا ہوں صرف حاضر کرتا ہوں سماتھ میں کہ آدھاوتوں کو بہانے کی بات کرتے ہیں وطن میں آگ لگانے کی بات کرتے ہیں جو اپنے گھر کی کبھی چھت بنا نہیں پائے وہ تاج محل گرانے کی بات کرتے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سارے لئے ایک ساتھ میں تعلیم جائیں پڑھتا ہوں اسماتھ میں مجھے گیت غزل کے لئے نیر صاحب بلاتے ہیں یہاں پہ اور بسمہ میں بہت اچھا آپ مشاعرہ سنتے ہیں تاریخ کی مشاعرہ سویل نیر صاحب شکیب نیر صاحب شمین کوسل صاحب آپ کے حردل عزیز رحمہ رامپل صاحب تشریف بکتے ہیں حضر کرتا ہوں آدھاوتوں کو بہانے کی بات کرتے ہیں وطن میں آگ لگانے کی بات کرتے ہیں جو اپنے گھر کی کبھی چھت بنا نہیں پائے وہ تاج مہل گرانے کی بات کرتے ہیں آئیے دوستو بہت اچھا آپ سنیں میں گیت سنا ہوں اس سے پہلے جی ارے بہت لہر پر سے آئے ہیں بہت اچھا مبین صاحب ہیں ابھی آپ ان کو بھی سنیں گے سنیں گے حاضر کرتا ہوں مطلعہ سماعت سنیں گے مطلعہ آپ تک پہنچاتا ہوں ہم اپنے درہت کی یہ ڈاکٹر صاحب انور صاحب یہ سب غلط جگہ جا رہے ہیں سنے گا نیر صاحب آگے مندر صاحب آجائیے 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 جناب مندر بھوپالی تشریف لے آئے ہیں ان کا اتقبار بھائی اجازت ہے آپ کی آجائے ہم اپنے درہت کی اب تک دوا نہیں پائے ہم اپنے درہت کی ہم اپنے درہت کی اب تک دوا نہیں پائے وہ میرے زخم پا مرہم لگا نہیں پائے وہ میرے زخم پا اور یہ اچھے رام پالی آدھو صاحب کے طرف ساتھ کو چاہتا سنے گا اگر آپ تک بات ہو جائے تو آپ کی دوا ہے جو کر کے باتھے تھے جو کر کے باتھے تھے وہاں دے عظیم کو ایسی پہے ابھی تک ایت بھی وعدہ مدھا نہیں پائے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے سہیے تو ایک بار تعلیہ مجھائی ہے مندر ساتھ تشریف لے ہیں حضی کرتا ہوں جو کر کے باتھے تھے جو کر کے باتھے تھے وہاں دے عظیم کو ایسی پہے ابھی تک ایک بھی وعدہ مدھا نہیں پائے اور تم تم جلکل بلکل تم تم ہم کو تم ہم کو کو ہوش شے کرتے تو ہم مٹانے کی تم ہم کو ہوش شے تم ہم کو ہوش شے کرتے تو ہم مٹانے کی خدا کا شکر ہے اب تب مٹان نہیں پائے ہے بہت بہت اچھے بہت تم دور پڑھ رہے ہیں جی پڑھ دوں تو ایک بہت تالیہ مجھے سارے لوگ مل کے مجھے غزل پڑھنا ہے گیت پڑھنا ہاتھ پڑھنا پڑھنا مہت مہترم ڈاکٹر انمر صاحب آپ کے دعائیں چاہتا ہوں مہترم پڑھنا ڈاکٹر شام ہو گئی چان نکل والا ہے اس کے ظلم پہ صورت ڈھلنے والا ہے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں بہت اچھا سننے حاضر کرتا ہوں سمات پرمائیں بہت اچھا مشاہرہ چل لائے ایک شہر پہنچا آیا آپ پہنچائیں جہاں میں پہنچانا چاہتا سنے گا حاضر کرتا ہوں شام ہو گئی چان نکل نے والا ہے شام ہو گئی شام گئی یہ وقت میڈیا اور گھنٹ ایجنسی دونوں ڈیکارڈ کر رہے ہیں اکل آپ شہر کی بدنائی ہو جائے شاعر چاہے پی رہتے آپ لوگ بغیر چاہ کے بیٹھے ہوتے اس لئے مہا سنے حاضر کرتا ہوں شام ہو گئی چان نکلنے والا ہے حال کے دوش پہ اڑنے والے ناز ہوا کے دوش پہ اڑنے والے ناز نکل ہوا کے دوش پہ اڑنے والے ناز نکل شہرت کا یہ نشہ اترنے والا ہے شہرت کا یہ شہرت کا یہ نشہ اترنے والا ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بہت اچھا آپ سننے مشارہ ایک شہرات تک ہو چاہتا ہوں شاعری میں کسی کا نام آنا بڑی بات نہیں ہے اچھی طریقے سے بڑی بات کو بغیر نام سے کہا جائے وہی اچھی شاعری سنے گا جوہر صاحب کہ سارے پنچھی آپس میں یہ کہتے ہیں سارے پنچھی آپس میں یہ کہتے ہیں خود ہی شکاری جال میں پھسنے والا ہے خود ہی شکاری جال میں پھسنے والا ہے اور نجوان دوستو یہ آپ کی باری آگئی آپ کے لیکشیر بتا ہوں کہ جاؤ ستار جاؤ ستار جاؤ ستار کہیں تم چھپ جاؤ جاؤ ستار کہیں تم چھپ جاؤ جاؤ ستار کہیں تم چھپ جاؤ چھتپا میرا محبوب اترینے والا ہے واہ 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 شکار سنا بہت چیز جی جی حاشم بھائی کا بھی حکم ہے گیت کے لئے لیکن یہ غزل پوری جی 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 غزل پڑھ رہا ہوں سماتھ کمائیں کہ شام ہو گئی جی بھی چچا میہ محبت والی پڑھوں گا اس عمر میں بھی محبت چچا میہ کر رہے ہیں آپ جوانی میں کیا کیا ہوگا آپ میں ہاتھ دکھتا ہوں کہ شام ہو گئی چان نکلنے والا ہے اس کے ظلم کا صورت گھلنے والا ہے جو ہم کو تاریخ یاد دلاتے ہیں ایک شرم کے لئے پڑھتا ہوں کہ جس کو ہم نے دھو پیلایا ہے برسو سنیے گا کہ جس کو ہم نے دھو پیلایا ہے برسو 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 تجھ کو مٹانے کی خاطر سن لے پھر آر تجھ کو مٹانے کی خاطر سن لے پھر آر ملنے میری جا کوئی بہانے چلیا بلکل بلکل بسوہ والو آپ فضل بہت اچھے سنتے ہیں سچ بات تو یہ کہ آپ مشاہرہ اچھا سنتے ہیں پورا ایک ایک شعر مطلعہ یہ نوجوان دوستوں کے لئے پڑھتا ہوں کہ ملنے میری جا کوئی بہانے چلیا ملنے میری جا کوئی بہانے چلیا ملنے میری جا کوئی بہانے چلیا پیاسا ہوں میری پیاس بجھانے چلیا یہ شعر سنے گا بہتے پانی میں کبھی آگ لگانے چلیا اور ایک بار کھالیا بجھائے اچھا شعر آپ کو سنا رہا ہوں حاضر کرتا ہوں اس کے بعد دیت آپ کو سنانا ہے کہ پانی میں کبھی آگ لگانے چلیا پانی میں کبھی آگ لگانے چلیا بہتے ہوئے دریان میں نہانے چلیا بہتے ہوئے دریان میں نہانے چلیا اور اپنے پغرور اس کو بہت ہونے لگا ہے سنے گا سمات رمائے کہ اپنے پغرور اس کو بہت ہونے لگا ہے اپنے پغرور اس کو بہت ہونے لگا ہے اپنے پغرور اس کو بہت ہونے لگا ہے تم چاند کو آئی نہ دکھانے چلیا تنہاں مجھے چین سجینے نہیں دے گی تنہاں مجھے چین سجینے نہیں دے گی اے جان میری جان بچانے چلیا